موسیقی 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 ہائتا آرہای بکر لگل کرتا ہوا چلک ہمارن انشاء اللہ ملے کے لام ٹا 길ل Isn't let Heater ساتم انشاء اللہ رام ہو کریں اس پنس مل پیدا اس پننس ر lives desem انkoبرم روارم اس پطفہ چلک چلک وہاں تو ان تو مشکل کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہی نہیں یہ پچھتے کئی دنوں سے یہاں ہمارے آفس میں لوگ آ رہے ہیں دراصل اپنی پارٹی کا ایک پرگرام ہے ہم جو گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اپنی پارٹی کے منشور کے متعلق جانکاری دے رہے ہیں ہم وہاں پر جائنگ جان بھوچ کر نہیں کر آ رہے ہیں کیونکہ ہم جا کر پہلے اپنی بات سناتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اپنی پارٹی کا کیا منشور ہے اپنی پارٹی کا کیا ویجن ہے اپنی پارٹی کا آگے کا لاحی عمل کیا ہے اور اپنی پارٹی کس حساب سے لوگوں کے پاس آئی ہوئی ہے جب ان کو سمجھ جاتا ہے تو ہم ان کو آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات پسند آتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پارٹی واقعی سج کی سیاست دے کر آئی ہے اور لوگوں کا بلا کرنے کے لئے نکلی ہے کشمیر کے لوگوں کو سنکٹ سے نکالنے کے لئے نکلی ہے جو سنکٹ میں اس وقت کشمیر جمہو کشمیر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کو بات سمجھا رہی ہیں اور لوگ جوگ در جوگ روزانہ بیسز پر ہمارے آفس میں آ کر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ اسی سلسنے کے ایک کڑی ہے ہماری وہاں بلاک پریزیڈنٹ ہے اپنے خوئی کے بلاک پریزیڈنٹ گلزار احمد بیرائی کا بلاک پریزیڈنٹ ہے وہاں بلغام کا بڑا زبردست ورکر ہے اور وہ انتھک محنت کر رہا ہے دن دوگنی رات ہر وقت ہر وقت وہ فیلڈ میں ہی ہوتا ہے اس کی کائشوں کا نتیجہ ہے وہ گئے انہوں نے ان کے ساتھ بات کی مجھے بلایا میں بھی ان کے پاس گیا یہ ہائیر تار ہائیگام سائیڈ کے لوگ ہیں یہ ایک پسواندہ طبقے کے لوگ ہیں جن کو آج تک آج تک ان لوگوں کو صرف ان سے وار دیا گیا ہے صرف ان کو الیکشن کے دنوں میں لوگوں نے لیڈلوں نے ان کے پاس جا کر سمجھ باگ ان کو دکھائے ہیں لیکن میں جب اس گاؤں کی حالت میں نے دیکھی جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ صرف جھوٹے وادے کیے گئے ہیں اور ان کو آج تک کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہے آج ہی آئے ہیں ہمارے پاس اور انشاءاللہ میں نے ان کو وعدہ کیا ہے اور میں ان کو ایک بار پھر وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ جو یہ جڑے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی کا لیڈرشپ ان کو انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا یہ حقر محصول کریں گے کہ ہم کسی سچی جماعت کے ساتھ ملے ہیں اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ ایسی لیڈر کے ساتھ ملے ہیں جو لوگوں کے بلا کے لیے نکلا ہے جو لوگوں کی خدمت کے لئے نکلا ہے اور انشاءاللہ میں بھی انہی کی اس راستے پر چلا ہوں کہ انہوں نے یہ مشن اٹھایا ہے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کی خدمت کے گھر سے ہم نکلے ہیں میں بھی خدمت خلق کے لئے ہی نکلا ہوں ان لوگ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کی خدمت کرنا بھی ہمارا فارض ہے اور باقی لوگوں کی خدمت کرنا بھی ہمارا فارض ہے یہ جو ہے قڑی ہے اسی کی کہ ہم نے ایک مشن اٹھایا ہے لوگ آ رہے ہیں لوگ ہماری سیاست کو انشاءاللہ قبول کر رہے ہیں نئی پارٹی ہے نیا ویجن ہے نیا منشور ہے اس لیے سارے لوگ جو ہیں نئے لوگ ہمارے ساتھ آ کر مل رہے ہیں اس چیز کا اللہ کا شکر ہے اس کو بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں میں نے اپنے لوگوں کے سامنے اپنی ہائی کمانڈ کا حیصلہ رکھ لیا کہ ہم نارد کشمیر سے کسی بھی امیدوار کو اپنی پارٹی کی طرف سے کھڑا نہیں کر رہے ہیں